بگر کھائے روزہ ہوگا کی نہیں لوگوں کا سوال لوگ بتاتے ہیں اور پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حرور رمازان اللذی انزلا فیه القرآن امن تو باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی المتین الكریم ونحن واللہ ذالک اللہ من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین لوگ بتاتے ہیں اور پوچھتے ہیں علم صاحب مولانا صاحب مفتی صاحب بتائیے کہ بگر کھائے روزہ ہوگا کی نہیں سنت مصطفیٰ کے مطابق شریعت کے مطابق میں بتاتا چلوں سہری کھانا سنت مصطفیٰ ہے بگر کھائے پیے روزہ ہو جائے گا جس کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ہم نے کھایا نہیں روزہ رکھے یا نہ رکھے اس شک کو شبہ میں پڑ گئے ہیں تو آپ کو شک میں نہیں پڑنا ہے بلکہ حدیث مصطفیٰ سمات فرمائیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ سہری کھاؤ سہری کھاؤ ہمارے درمیان اور کتابیوں کے درمیان سہری کا لقمہ ہے سہری میں کل کی کل برکت ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور سہری کھانے والوں پر اللہ کے فرشتے درود پڑتے ہیں لیکن وہ انسان جو جاگ نہ سکا سہری کھانا سکا نین کی غلبہ کی وجہ سے وہ بیدار نہ ہو سکا اور یہاں تک کہ فجر کی آزان ہو گئی تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ اسی حالت میں وہ نیت کر لی اور ارادہ کر لے کہ ہم جو ہے آئندہ کل روزہ رکھیں گی بغیر سہری کھائے بھی روزہ ہو جائے گا لیکن سہری کھانے میں جو سواب ہے وہ سواب ان کو نہیں ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ نیت کرتے وقت کم سے کم زبان سے اور عربی الفاظ میں یوں کہے یہ عربی زبان میں نیت کر لینا بہتر ہے افضل ہے اور سواب ملے گا ہم اور آپ جب روزہ کی نیت سے رکھ لیتے ہیں روزہ کس کا نام ہے کھانے پینے اور جمع کرنے سے طولوے آفتاب سے غروب آفتاب تک بچے رہنے کا نام روزہ ہے جب ہم اور آپ روزہ رکھ لیے فجر کی نماز ادا کر لیے اب روزہ کی حالت مہم ہے لیکن روزہ پورا جسم کا روزہ ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا ہر مال کا زکاة ہے روزہ کا زکاة بدن کا زکاة روزہ ہے میرے آقا نے فرمایا ہر چیز کا زکاة ہے تو ہم اور آپ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو جسم کا زکاة روزہ ہو جاتا ہے تو روزہ رکھنا چاہیے اور بلا قصد کوئی عذر شریع نہیں ہے جو انسان قصدن روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے حکم آیا یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے اور رمضان کے مہنے کا احترام کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے مسئلہ جو آتا ہے ماں بہنیں مسواک کر سکتی ہی کی نہیں مسواک کرنا سنت مصطفیٰ ہے مسواک جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں مسواک بولتے ہیں جس طرح سے خجور کا درخت کا ٹہنی ہوتا ہے یا وہ نیم کی درخت کا ٹہنی ہوتی ہے یا ببول کے درخت کا ٹہنی ہوتی ہے یا اپنی زبان میں بانس کا جو ہے وہ کنچی ہوتا ہے مسواک کرنا سنت مصطفیٰ ہے اور مرد آورات دونوں مسواک کر سکتی ہے اور یوں آیا ہے حدیثوں میں ہر وضو سے پہلے پنجگانہ نماز کے وضو سے پہلے مسواک کرے اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دات ملے لیکن بہتر یہ ہے سنت یہ ہے مسواک کرنے سے جسم کو اور دات کو طاقت ملتی ہے اور مو کی جو بدگو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے مسالہ بہت ہے ایکے بعد دیگرے یہ رمضان کے مسالہ اور روزہ توڑنے والی چیز روزہ مکروحات روزہ اور روزہ کن سے ٹوٹ جاتا ہے ان تمام ترچیزوں کو سبسکرائب کریں اور ساتھیں پیل آئیکن گو کی کبانا نہ ہو